پھر کیا کریں گے آپ یہاں تو یہ امید ہے کہ آپ کے تیس لاکھ ہیں آج نہیں تو کل لے لیں گے آپ ان سے لیکن وہ تو ضائع ہو گئے پھر کیا کریں گے آپ تو بات کو سمجھے نہیں کہنے کے کچھ بات نہیں اچھا صاحب آپ ضائع ہو جانے تجھے لیکن لے دیں گے آپ میں نے کہا ٹھیک چلو پھر میں نے اپنے دوست کو رنگ کر دیا کہ تیس لاکھ اسی سکیورٹی ہے وہ بھی واپس کر دوں اسے تھوڑا سا آگے سے مجھے ایکسپرین کرنے کی کوشش کیا اسے نیدے دویا چھوڑو تم وہ تیس لاکھ مل گئے بات ختم ہو گئی چھے مہینے کے بعد پھر آگے وہ صاحب تو مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایف آئیے میں کوئی جان پہچان ہے اب کیا ہوا میں کچھ مشکل میں پھرس گیا ہوں کیا ہوا اسے وہ تھرٹی لاکھ جو آئیے سے سکیورٹی اس سے میں ایک اور بزنس کرنا چاہ رہا تھا گجرات میں میں نے شوروں کھولا پنجاب بینک صاحبیں انہوں نے مجھے فیور کر دی اور تھرٹی لاکھ انہوں نے مجھے اوڑرافٹ دے دیا اب وہ کاروبار میں پیسے ہو گئے ضائع اب اس مینجر کا آڈٹ ہوا ہے اور ریپورٹ ہو گئی ہے یہ ٹو ایف آئی ہے جو اس نے آنا فرائز اوڑرافٹ کیا تھا تھرٹی لاکھ کا تو مشکل میں وہ بھی آ گیا ہے اور میں بھی پس رہا ہوں تو اس سٹیج پر پھر میں نے اسے یاد بلایا کہ اس کا پیار سے بابا کہتے ہیں اس نام رضا تھا ان کا تو میں نے کہا بابا یہ بتاؤ تم سے کیا کہا تھا میں نے کہ یہ زد مت کرو اگر یہ پیسے تم سے ضائع ہو گئے تو کیا کرو گے اب صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف تیس لاکھ ضائع ہوا ہے تمہارا بلکہ مزید تیس لاکھ کے نیچے آ گئے ہو اور ابیت میں دینا پڑے گا بات یہ ہی کہ یہ صرف چیزوں کو وہ پھر لمبا ان کا سلطہ چلا مشکلات ہیں جو بھی ہوا بغل وہ دوستی اس کے کام آئے کہ وہ اید ادھر سے ارین کر کرا کے وہ تیس لاکھ جمع کرا کے جنگ پڑوا دی اس کی جو شاید اب بھی واپس نہیں ملے ہوں گے ہمیں دوستوں کو اور تیس لاکھ آدمی واپس نہیں آئے یہ صرف دیکھنے کا ایک پہلو ہے آپ میرے جازہ آپ پہ قبضہ کر لیئے اگر ہو تو بسم اللہ لیکن اس کی میرے 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 جزب بھی رکھے جا رہا ہے جزب بھی رکھے جا رہا ہے نہیں نہیں میں تو آپ کو بھی نہیں کہہ رہا میں تو کہا کہ آپ کو آپشن ہے چوائس سے آپ جس طرح سے دیکھئے کسی صاحب نے مرشد اور باپ کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ باپ اور مرشد میں سے میں فرق ہونا نمال نہیں کیا تو اسی ذمہ میں ایک بات میں سمجھنے کہی تھی کہ باپ جو بائلنشل فادہ ہے آپ کے اس میں آپ کی چوائس پر دفل نہیں تھا مرشد بائی چوائس ہے تو آپ کو بھگتنا ہے اگر مرشد غلط بھی نکال آیا تو اس کو بھگتی ہے کیونکہ آپ نے اسے اپنی فری ویل پر چنا کر باپ کے بارے میں آپ مجبور تھے ہے نا اسی طرح آپشنز ہمارے پاس نہیں اب ہم کیا اس میں سے پک کرتے ہیں وہ ہماری اپنی علمی استعداد اور وین پر ہے ہمارا وین کیا ہے ہندو ہے وہ کبھی امیجیٹ بینفٹ پر نہیں جائے گا وہ آج کا نقصان کرے گا کل کے فائدے کیلئے مسلمان ہمیشہ امیجیٹ فائدے پر چلا جائے گا انگریز سو سال بعد کا فائدہ سوچے گا وہ ہندو سے بھی دو ہاتھ آگئے ہیں آپ نے اللہ معاف کرنے والا یہ کہنے کے لئے کہ آپ کو انظور ہے ہم معاف کریں اب اللہ سے تو کوئی چاہتر کرنے اگر وہ معاف کریں وہ اصل میں انہیں آپ کیوں نہ کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ تنویر صاحب یہ دعا کرنے کے لئے بھی انسان کا بہت بڑا ہونا ضروری ہے اگر میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ڈاکٹر تنویر کو توفیق بخش دے کے آئندہ نہ کریں اس کے لئے ایک گیرنٹی میرے پاس ہونا بہت ضروری ہے جو عام طور پر ہوتی نہیں کمسکم میرے پاس پر نہیں جب تک کہ میں آپ سے بہتر نہیں ہوں میں آپ کے لئے بہتری کی توفیق کی دعا کر نہیں سکتا کہ آئندہ نہ کریں کیونکہ اس کے اندر میری ججمنٹ انوالل ہے میں رائے دے سکتا ہوں چیزوں پر میں ججمنٹ نہیں پاس کر سکتا ججمنٹ پاس کرنے کے لئے مجھے اس سے سپیرر ہونا ضروری ہے یہ یاد رکھے گا یہ بہت باریک نکتہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ میں آپ کے بارے میں جج نہیں ہوں کیا آپ نیک ہیں یا آپ برے ہیں آپ نے غلط کیا یا صحیح کیا میں جج نہیں ہوں جج رب ہے اس کا یہ زمانہ ہے اور زمانے کے بارے میں رب نے کہا کہ زمانے کو برا نہ کہو کہ یہ میں خود ہوں بات وہیں گھم پھر کر آ جائے گی مجھے تو اپنا نہیں پتا کہ میں اللہ کی نظر میں اچھا ہوں یا میں برا تو میں کسی کو برا کیسے کہہ سکتا ہوں اور جب کسی کو برا نہیں کہہ سکتا اس کے اچھے ہونے کی بات شرط کیسے لگاؤں گا میں تو ججمنٹ کبھی ہم پاس نہ کریں تو بہتر ہے اپینین دے دیں میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ شاید میرے خیال میں اس نے کام ٹھیک نہیں کیا یہ میری اپینین ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے کام غلط کیا یہ میری ججمنٹ ہے یہ اپنین ہے یہ مجدی ہے یہ اپنین ہے یہ کہہ رہا ہے یہ اپنین ہے یہ کام ٹھیک ہے کہ یہ سکتا ہے ہو آپ اپنین دے رہا ہے کہ وہ اپنین دہ رہے ہیں کہ چیتے اپنے کو جتا ہے کرتا ہے جاتے آج سکتے ہیں تو میں نہیں سمجھ نہیں آرے سالسراہ سے جائدار یہ اصل میں تھوڑی سی بات مشہد اور مرید کے تعلق سے ہٹ کر میں نے کہی تھی وہ ایک چونکہ دوکٹسا میں یہ کہا کہ یہ دعا کر دی جائے کہ یہ ججمنٹ ہے اور میں ایک دسیشن نہیں دے سکتا کسی کی کسی کام پر اپنی رائے تو دے سکتا ہوں یہ بہت باریک سی چیز ہے کبھی بیٹھ کے غور کریں گے آپ بھینٹا دو بھینٹے اس معاملے پر تو وہ جیسے اس میں اکس ورڈ میں انگلیز کے پیٹر نے شیکس پیر پڑھایا تھا جب وہ پہا چکا شیکس پیر کو شیکس پیر کے ورکس وہ پہا رہا تھا سٹوڈینٹس کو تو جب وہ پہا چکا تو اس نے سٹوڈینٹس سے پوچھا کہ آپ شیکس پیر کے ورکس کو سمجھ گئے تو سب نے کہا ہاں ایکسیٹ فور ون تو وہ پروفیسر پریشان ہوا کہ شاید میں پوچھے طرح اکسپلین نہیں کرتا کہ یہ سٹوڈینٹ میرے لیکچرز کو سمجھ نہیں پایا تو اس نے فکر مندی سے اس سے پوچھا کہ کون سا حصہ ہے شیکس پیر کے ورکس کا جو سمجھ نہیں آیا یا میرا کون سا لیکچر ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتا تو اس نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے آپ نے تو بہایا بہا صحیح تھا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شیکس پیر کے ورکس کو سمجھنے کے لیے شیکس پیر سے بڑا ہونا ضروری ہے وہ میں ہونے ہونے اب سمجھے آپ میرے لیے بہا آسان ہے کہ میں میوہ ہسپیٹل کے ایک کارڈیو سرجن کے بارے میں یہاں گھر پہ بیٹھا ہوا رائے دے دوں کہ وہ اچھا سرجن نہیں لیکن یہ ایک رائے دینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میں اس سے بہتر سرجن ہوں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ وہ کیوں اچھا سرجن نہیں ہے اس نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں فلاں سرجری کے اندر اس سے بہتر سرجن ہونا بڑا ضروری ہے میرا اسی طرح اپنے کسی ساتھی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنے کے لیے کہ وہ اچھا ہے یا برا مجھے اس سے بہا ہونا ضروری ہے مجھے اس سے بہتر سرجن ہے کیوں فرما رہی ہے کیوں فرما رہے ہیں مجھے اس سے بہتر سرجن ہوں نہیں ایسا نہیں وہ time اتنا ہی لگتا ہے میں نے دو یا تین سنڈیز پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ یہ ایسا سفر ہے جس کی منزل کو کبھی کوئی پہنچ نہیں پایا ماں سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی سبھی اس راہ کے مسافر ہیں کوئی منزل سے دس مل دور ہے کوئی پندرہ مل دور ہے کوئی دو مل دور ہے کوئی سو مل دور ہے ہیں سبھی مسافر بات کیوں ہے کہ اس کی مثال بھی کل اگزیکلی یوں ہوگی کہ آپ جہاں سے اگر ٹرین پر راولپنڈی جانا چاہے ہیں تو جب آپ ٹرین پر بیٹھتی ہیں تو راستے میں آپ کو مختلف شہروں سے گزرنا ہوتا ہے مختلف سینریز ہیں کہیں درخت آ جائیں گے اس میں کلٹیویٹڈ فیلڈز ہوں گے کہیں جنگل آ جائے گا کہیں پہار ہیں کہیں بیرانہ ہے پھر کچھ شہر ہیں کچھ راولا آ گیا وہاں کھانے پینے کی اچھی چیزیں ملتی ہیں وہ سے آگے رزید آباز آ گیا وہاں سٹینلیس ٹیل کی پاورڈٹس پڑیٹ کی ہیں اگر کہیں ایسا ہے کہ آپ محتاط نہیں ہیں اپنے منزل کے بارے میں اپنے ٹائم شیڈول کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ججنہ والے پہ جا کے آپ یہ کہیں کہ چلیئے یہاں لنچ ہی کر لیتے ہیں پھر چلے جائیں گے اسلام بار اس سے آگے آپ کو پھر دل چاہا گے چلیئے یہاں سٹینلیس ٹیل کی پاورڈٹس خرید لیتے ہیں جہلم پر پہنچ کر آپ کو جو دریا کے کنارے مسجد ہے وہی بہت بھا جائے تو وہیں بیٹھ جائیں آپ تو آپ کی منزل آپ سے دور ہوتی چلی جائے گی اسی طرح اس راہ میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب اس میں سفر کرتا ہے بہت ارلی سٹیج پر بہت ہی ارلی سٹیج ہے وہ اس پر واسطہ پڑھنے لگتا ہے انسان کی روح کی لطافت اس مقام پر آ جاتی ہے کہ کچھ مخلوق جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی ہیں سٹیج صورتا لگتا ہے